جن کے ساتھ تقریباً تیس سے پینتیس لوگ ہوتے ہیں بلدیا کے گنڈے ٹائپ اور ان کا میں نے آج خود مائن جونسہ جاج کیا وہ خود بھی گنڈا ٹائپ افسر ہے اس کو افسر کہنے کا میرے میں آج یہ محسوس کرنا ہوں کہ اس کو افسر نہیں کہنا چاہیے یہ ہماری دکان چھ بجے کا ان کا ٹائم ہے دکانیں بند کرنے کا میرے کیمرے لگے ہوئے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے اندر دکان کے اندر مجود ہیں آج آخری دن تھا بچوں کو عید بھی دینی تھی مگر ہم نے دکان پانچ بچ کے تقریباً چالیس یا پنتالیس منٹ پر بند کر دی یہ اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں دکان بند ہوتی اس میں ویڈیو ہوگی ایسی صاحب آتے ہیں میں بچوں کو عید دے رہا ہوں بار دکان ہماری بند ہے اگر ہم نے قانون کی کو خلاف بردی کی ہوتی تو دکان ہماری سیل ہوتی دکان ہماری بند ہے سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر مجود ہے ہر چیز اور میں ادھر عید دے رہا تھا جہاں پہ بلدیہ کا ملازمین آئے انہوں نے کہا آپ یہاں پہ کھڑے کیا کر رہے ہیں میں نے کہا میں بچوں کو اپنے کو عید دے رہا ہوں ہم نے دکان بند کر دی ہے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں بھی عید دو میں نے کہا ہم نے آپ کو کیوں دینی ہے انہوں نے میرے ہاتھ میں پیسے پکڑے ہوئے ہیں میں ایسی صاحب کو ان کی شکایت کرنے گیا ہوں اپنی طرف سے کہ یہ آپ کا عملہ جونس ہے ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے گالی گروش کی ہے انہوں نے انتہائی پر تمیزی کی ہے اُلٹا ایزی صاحب نے ان کو حلا شیری دیا ہے اور میرے سارے گلے پڑوا دیا بندے اور یہ دیکھیں میرا کیا حال کیا ہے میں باعزت شیری ہوں میں آج یہ سوال کرتا ہوں کہ ایسی صاحب کو کس نے افتیار کیا ہے جب وہ لوگ عزت نفس سے کھیلے لوگوں کے گرے پانوں کو ہاتھ ڈالے اور کھاڑے اس کا تو کام ہے اگر کس نے قنون کی خلاف کرتے کیا اس کی کام سین کر دے قنونت تو یہ ہی ہے نا مگر یہ تو نہیں کسی کے اختیار دیا کہ اس کو جان سے مار دے مجھے تو آج اللہ نے رکھا میرا گلا یہ میرے نوخل دیکھ سکتے ہیں میرا انہوں نے گلا دبایا میرا سانس رک گیا میں روزے کی حالت میں تھا میرا انتہائی برا حال کیا انہوں نے ٹھیک ہے میرے گیر میں پاکڑ میں پیسے تھے ایک چھوٹا موبائل تھا انہوں نے میرے پیسے بھی نکال لیے تین لاکھ سمتنگ ازار پیا میرا تھا وہ بھی میرا میرا نقصان ہو گیا اور اڑٹا ادھر ایسی صاحب نے انتہائی متمیز آننا رویہ اکتیار کرتے ہوئے اور گنڈوں کی شکل میں ریلی کی شکل میں یہاں سے یہ نشکر اپنا لے کے گئے تو یہ تو میں سائی والے کے انجمن تاجران سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنا ایجیفٹی کا ثبوت دے میرے ساتھ کھڑے ہو میرے ساتھ کھڑے ہو میں وزیرالہ پنجاب صاحب کو بھی کہتا ہوں میں وزیرالہ پنجاب صاحب کو بھی کہتا ہوں اور امران خان صاحب خان صاحب یہ عمام نے آپ کو وڑ دیا تھا یہ جونسی آپ بیورو کریسی کہہ رہے نا یہ بیورو کریسی یہ جو عمل اختیار کرتی ہے اس کا لزلہ جونسی سارا آپ کے اوپر گلتا ہے عمام کے اندر یہ جونسا گصہ پائے جاتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ گلیز ہے یہ گورنمنٹ غلط ہے یہ گورنمنٹ کرپٹ ہے یہ فلا کرپٹ ہے اصل میں کرپشن کے مالک یہ بیورو کریسی والے ہیں یہ لوگوں کو سوپ لوگوں کو دو دو ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں ریڈیو والوں کا فروٹ تھا کے لے جاتے ہیں ادھر ایک مارکی ہے اس میں سے لوٹ مارکی اس سے پیسے لیے یہ بے شمار واقعات ہیں لوگوں کے دکانے سیر کی گورنمنٹ کے خاتے میں پانچ پانچ سو جمع کریا اور ان کے ڈرائیور جوٹ سے کانسٹیپل ہزارت ہے انہوں نے دس دس ہزار پے کی بیس بیس ہزار پے کی مجبور دکانداروں سے دیاڑی ڈال لی ہے تو آج بھی انہوں نے دیاڑی ڈال لے کے لیے میری دکان میں آئے ہیں اور میں نے احتجاجاً اسی صاحب کو شکایت کی اور شکایت کرنے کا یہ نتیجہ مجھے میں بیورو کریسی میں ساری جونسی دوست احباب ہیں ان کو میں نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے مگر بیورو کریسی میں کچھ کالی بیڑے ہیں جن کی وجہ سے بیورو کریسی کا بھی خراب ہو رہا اور گورنمنٹ کا بھی خراب ہو رہا ہے گورنمنٹ کی سطح پہ بھی لوگوں کا جونسا آپ کو پتہ گصہ جونسا ان کے اندر پائے جاتا ہے وہ بھی ظاہر ہو رہا ہے اور ان گلیز جونسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ دیکھیں ملکہ حال ریاست مدینہ میں یہ جونسا جو کام ہو رہے ہیں یہ ریاست مدینہ میں کام نہیں ہوتے خان صاحب پلیز آپ اس کی طرف بچوں نے میری آپ سے اپنی ہے مجھے انصاف چاہیے مجھے وزیرا سے انصاف چاہیے عمران خان صاحب سے انصاف چاہیے میں نے اس دن کے لیے خان صاحب آپ کو وڑنی کیا تھا اس دن کے لیے وڑنی کیا تھا کہ یہ مجھے دیکھنا پڑے میری دکان بند ہے اگر میں نے قرور کی خراب رضی کی ہوتی تو میری دکان جو صاحب سے گزارش ہے تو وہ بھی اس معاملے کو دیکھیں میری کمیشنر صاحب میری ذاتی پرسنل کمیشنر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ میری دکان پر خود تشریف لائیں اور میرے اس کیمرو کی ویڈیو دیکھیں اگر میں قصور بار ہوں تو مجھے یہ لیاکت چونک میں الٹا ٹنگا بہا دیں میں سر آنکھوں بھی ان کا جونسا حکم کی تعمیل کروں گا اگر میں نے کوئی بھی قانون کی خلاف عرضی نہیں کی تو میرے میرے ساتھ انصاف کیا جائے مرے انصاف کیا جائے